ایک ایسا ٹوپک ہے جس کے بارے میں کوئی کھل کر بات نہیں کرتا اور کوئی پوک یا کتاب ان کو سکھاتی نہیں ہے تو آج اس ویڈیو میں میں بات کروں گے نپس کیسے آپ کے پارٹنر کو زوردار طریقے اور سبتس طریقے سے ریڈی کر سکتے ہیں تو ہم بات کر رہے تھے نپس کی کہ کیسے آپ نپس کے لڑکی کو ریڈی کر سکتے ہیں نپس چاہے لڑکی کے ہوں یا لڑکوں کے آج ہم ان کی خصوصیت کے بارے میں بات کر رہے ہیں نپس میں دراصل وہی سنسیشنل ہوتی ہے جو آپ کی وجنا میں ہوتی ہے یعنی نپس کے گرد جو پرون کلر کا ایریا ہوتا ہے وہاں پر ویسی ہی حساسیت ہے جیسی شرمگاہ کے اندر ہوتی ہے یہ ایریا عورت کی جسم کا بہت زیادہ سنسیٹیف پارٹ ہے اور کافی عورتیں صرف اس جگہ کی حساسیت سے ہی اورگزم تک پہنچ جاتی ہیں یعنی کہ دسٹارچ ہو جاتی ہیں ایسی اکثر خواتین دیکھی جاتی ہیں جو اپنے نپس کو چھو کر یا اس کا مساج کر کے یا ٹوائی وغیرہ یا آئس کیپ سے سہلا کر دسٹارچ ہو جاتی ہیں جن کو اپنے کلٹ یا ویجائنہ کو ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی تو جب میں بات کروں گی نپس کی تو یہ بلکل ضروری نہیں ہے کہ فیمیلز کو نپس پر ٹچ کروانا یا سہلانا اچھا کرتا ہے بلکہ لڑکے اور مرد بھی ایسے ہی نپس کو ٹچ کرنے ان کو سہلانے ان پر کس کرنے بائچ کرنے دبانے سے مزا محسوس کرتے ہیں ان کی نفس میں فوری تناو آ جاتا ہے تو آپ بات کرتے ہیں کچھے فور پلے کی یا سیکس سے پہلے فور پلے کی تو اس عمل میں آپ کا پانٹر فوری طور پر موڈ میں آ جاتا ہے ایک اور بات سمجھے کہ نپل یا پریسٹ کوئی ایسا ایریا نہیں جس کو سیکس کرتے وقت بند کر کے ڈھک کر یا چھپا کر رکھنا چاہیے بہت سے مردوں کی عادت ہوتی ہے جو کہ سیکس کے لئے صرف نیچے کے کپڑے اتارنے لگتے ہیں لیکن اوپر کے کپڑے نہیں اتارتے ہیں ایسے مردوں کی بیویاں کبھی خوش ہو کر سیکس نہیں کرتی نہ ہی ان کو اس میں مزا آتا ہے مطلب یہ ایک کمپلیٹ بے ہے جب تک عورت کی پوری باڈی کو نرش نہ کیا جائے اس سے نہیں کھیلا جائے اس کے ارمان نہیں جاگ پاتے اور اس کو سیکس کرنے میں دس فیصد بھی انجوائی نہیں مل پاتا اگر آپ اپنی بیوی کو زیادہ مزا دینا چاہتے ہیں اور بیوی کو اچھا محسوس کروانا چاہتے ہیں تو کسی لیوب کا استعمال کریں لیوب کسی اچھے فلیور کا استعمال کر سکتے ہیں جس سے بیوی کے نپلز کو سک کریں اس کی گولائیوں کو اس کے اوبھاروں کو دبائیں سہلائیں نپلز کو مس لیں اس کے پورے جسم پر ہاتھ پھس لائیں چکنائی بہت اہم چیز ہے فور پلے کے دورات زیادہ لوگ چکنائی کا استعمال سمجھتے ہیں کہ صرف اندر ڈالنے کے لئے ہوتا ہے جبکہ اندر ڈالنے کے لئے کسی چکنائی کا استعمال نہیں ہوتا ویجنہ میں پہلے سے اتنی اچھی خاصی چکنائی موجود ہے بس اس کو ایکٹیف کرنا ہوتا ہے جیسے یہ آپ اس کے بریسٹ اس کے نپلز اس کے کولو کمر اور گردن کو ٹچ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں ویجنہ میں خود پہ خود چکنائی آ جاتی ہے لیوب کا یا تیل کا استعمال جسم پہ کریں جب آپ کا ٹچ آپ کا لیمس پھس لن والا یعنی آئلی ہوگا تو دونوں کے جسم ایک دوسرے پر پھس لیں گے مزہ تزگنا بڑھ جائے گا اور اس طرح سے ہوتا ہے اصل سیکس انجوائی اچھا کئی لوگ بریسٹ کو دبانا ان سے کھینا تو پسند کرتے ہیں لیکن نپس کو بھول جاتے ہیں نپس کے بارے میں وہ کچھ نہیں کرتے ہیں نہ اس کو مسلتے نہ چوچتے اور نہ ہی سیلاتے ہیں بہت جلد میں آپ کے لیے ایڈوانس فورپلے ٹیکنکس کی ایک ویڈیو لانے والی ہوں امید ہے آپ کو یہ ٹاپکس پسند آ رہے ہوں گے